میں اس وقت موجود ہوں زلزلے سے متاثر جو علاقہ ہے وہ رندو میں رندو کے جس گاؤں میں میں موجود ہوں جسے اس تک آ جاتا ہے اور اس وقت آپ میرے بیک گرونڈ میں دیکھ رہے ہیں اس تک کہ وہ گاؤں کے جو لوگ ہیں جہاں زلزلے کے باعث متاثر ہوئے تھے وہ آج یہاں پر میرے بیک گرونڈ میں موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کی اسیو کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے ریلیف فرم کر دیا گیا تھا اور آج بھی امدادی ایشیاں لے کے اسیو کی پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہے جس میں کمانڈنگ آفیسر اسیو لیفٹنن کرنل جناب فرید صاحب ان کے ساتھ پوری ٹیم لے کے یہاں موجود ہیں اور امدادی ایشیاں لے گئے ہیں زلزلہ متاثرین کے لیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسیو نے اس سے پہلے بھی زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف اور امدادی ایشیاں انہوں نے فرم کی ہے اور آج اس تک کے ڈیٹسو سے زائد گرانوں کے لیے اسیو کی جانب سے امدادی ایشیاں فرم کی جا رہی ہے تو ہم اس وقت لیفٹنن کرنل جناب فرید صاحب کے ساتھ موجود ہیں سر آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اس سے پہلے بھی اسیو نے جو زلزلہ سے متاثر علاقے ہیں ان کے جو مکین ہیں ان کے لیے ایشیاں خردنوس اور دیگر امدادی آپ لوگوں نے چیزیں فرم کر دی اور آج بھی اس تک میں ڈیٹسو سے زائد گرانوں کے لیے آپ فرم کر رہے ہیں اس پورے سینیوریو کے حوالے سے آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اسیو کی جانب سے جس میں ہمارے ڈی جی اسیو میجینل شاہد صدیق ہمارے سیکٹر کمانڈر اسیو گلگلد بلتستان کرنے امران منصور اور ہمارے پورے ادارے کی جانب سے آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کروں گا کہ یہاں پہ آپ ہماری ریکویسٹ کی اوپر یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ سولہ مارچ کے دن یہاں پہ بہت بڑی آفت آئی جس میں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے گھر بار زلزلے کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے اور ان کا کافی نقصان ہوا ان کے جانوروں کا ان کے گھر کا ان کے فصلوں کا اس زلزلے نے کافی زیادہ نقصان کر دیا ہم اس سے پہلے بھی اسیو کی جانب سے یہاں کے علاقوں میں تحصیل جو روندو ہے اس میں یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں اور یہاں پہ اس علاقے سے علاوہ اس تک سے علاوہ جو ہے شوت میں اور دموداس اور تلوک ایریا میں ہم لوگ پہلے بھی جو یہاں پہ زلزلہ متاثرین تھے ان کی لئے امدادی سمان لائے تھے اور یہ ایریا جو تھا یہ تھوڑا سا گاؤں اوپر ہے روڈ ایکسس نہیں تھا تو یہاں پہ پہلے نہیں آزکے لیکن ابھی ہم نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے اسیو کی جانب سے کہ یہاں پہ جو لوگ ہمارے اس ایریا میں متاثر ہوئے ہیں زلزلے کی وجہ سے ہم ان تک یہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ان کی جو دکھوں کا جو ازالہ ہے اس کو کچھ ازالہ کر سکیں اور یہاں پہ ان کے لئے جو ہے نا ان کے دکھ اور دردوں کو بانڈ سکیں تو اس کے علاوہ میں یہاں کے زلے انتظامیاں تحصیل روندو کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا اور تاکہ جو ہے نا جو اس زلزلے کے جو موسٹ افیکٹیز لوگ تھے جن کے گھر بار بہت زیادہ متاثر ہوئے ان کو ہم یہاں پہ امیدادی سامان پہنچا سکیں جیہاں بالکل مشکل کی اس کری میں پاک فوج ایسیو اور زلی انتظامیاں اس وقت الٹ کھڑی ہے اور متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسیو نے اس سے پہلے بھی رندو کے جو متعدد علاقے ہیں جہاں زلزلے سے متاثر ہوئے تھے وہاں امدادی ایشیا فرہم کی اور آج اس تک میں ڈیٹسو سے زائد گرانو کو امدادی ایشیا فرہم کی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلزلے کے بعد فوراں ایسیو نے رندو کے تمام ملاقوں کا امرجنسی بیس پر کمیونکیشن سسٹم کو بحال کر دیا جس کے باعث ہے اور جو نقصان ہونا تھا وہ اس سے وہ بس سکے آج بھی ایسیو نے مشکل کے اس گڑی میں متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑا رہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو زلزلے سے متاثرین لوگوں نے ایسیو کا شکریہ دا کیا ہے کہ مشکل کی اس گڑی میں وہ ایسیو ہمیشہ سے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اور آج کی اس مشکل کی گڑی میں بھی ایسیو نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہتے ہوئے یک جگتی کی اور اس کا انہوں نے شکریہ دا کیا ہے تاثیلہ رندو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ زلزلہ متاثرین کے لیے زلی انتظامی کے جانب سے کیا سہولیات فرم کر دی گئی اور ایسیو کے جانب سے آج مختلف علاقوں میں ایسیو فرم کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے سر اب تاثیلات سا آگا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اقوال صاحب میں ایسیو کا جتنا شکریہ عدد کروں کم ہے چونکہ ایسیو نے ستائیس دسمبر سے اب تک شانہ بشانہ انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں مختلف غاؤں میں انہوں نے راشن بھی تاثیل کی میں ایسیو صاحب کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ موبائل تاور کے جہاں جہاں وہ مسائل تھے یولبو سب سر میں بڑے مسائل تھے وہاں پہ ان کے جوانان بھی ایک دو زخمی حالات میں بھی ہم نے اس کو دیکھا بہت بڑے کام کے ایسیو کا مثال جو ہے وہ انتظامیہ میں انتظامیہ کا جتنا کردار رہا اتنا ایسیو کا بھی کردار رہا اور شوت میں تلو میں ڈموداس میں اور آج ایسیو صاحب اور کیپٹن جنیل صاحب نے مجھ سے کل رابطہ کیا تو میں نے ان کو آراج کیا کہ ستاک سب سے زیادہ متاثر ہیں اس دفعہ چونکہ ہم نے ستاک میں ٹین کے علاوہ باقی کچھ ہم نے جن کو ریلیف پیکچ ہم نہیں پہنچا سکے چونکہ ایکسیس کا بھی مسئلہ تھا کرنل صاحب کو اور کیپٹن جنیل صاحب کو میں نے ریکویسٹ کر کے ان متاثر جزیزہ متاثر ہیں گاؤں ان میں سے ہم نے دو گاؤں کے لوگوں کو یہاں بلائے ہیں ہم ایسیو کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے وقتی طور پر ہمارے آواز پر لبے کرتے ہوئے متاثرین تک ریلیف پہنچائیں ہمارے ساتھ اس وقت ہے متاثرین بھی موجود ہیں ہم ان سے جانے کی بتائیں کہ آپ کے اس مشکل کی گڑی میں کن کن اداروں نے آپ کے ساتھ تاؤن کیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے رندو کے انتظامیہ کا شکریہ تا کروں گا اور آج اس کے بعد ایسیو کے جانب سے بھی اب تک تو ہمیں خیر اتنا کچھ میں آئے نہیں تھا لیکن آج الحمدللہ ایسیو کے جانب سے بھی ہمیں ریلیف دے دیا ہے جس میں اس تک کے دو گاؤں یہاں پہنچ چکا ہے اور سولہ مارش کو جو زلزلہ ہوا ہے اس میں رندو کے سب سے زیادہ متاثر ستک ہوا ہے ستک کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سورپ ٹین کے علاوہ ہمیں کچھ چیزیں نہیں ملا ہے ہماری لوگ جو آبادی جو ہے مال موشی موشی خانوں سے باہر ہے اور تمام جو نا لوگ بھی گرنوں سے باہر ٹینٹو میں زندگی گزار رہا ہے تو پھر بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں سب سے زیادہ ایسیو والوں کو خدا آپ لوگ کو بلا کرے جی ہماری اس مشکل گھڑی میں آپ نے ٹیم نکال کر ہماری حسنہ ابزائی کیا جس کا ہم تمام مشکور ممنون ہے شکریہ